مٹی مٹی آم کی چھٹنی ہے وہ تیار ہو چکی ہے اسلام علیکم آگ میں بنا رہی تھی آم کی چھٹنی تو جو آگ کل ابھی آئی ہیں نا تھوڑی نرم والی اور تھوڑی سوڑی سی ییلو اور تھوڑی سوڑی سی ہوتی ہیں جی یہ دیکھیں وائٹ کلر کی اس دیکھے کہ جو آم میں رکچے وہ لے لینے ہیں تو ادھر میں نے سارے چھل کے اتار کے نا ان کے تو پھر میں نے ایک آٹنے اس دیکھے سے اس میں ڈال لیتے ہیں تقریباً تین کلو تھی آم تو ان کو گلنے کے لیے چھوڑ رہتی ہوں گلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں آم کی کلتیاں جو کھنا وہ گل چکی ہیں میرے دیکھیں اس طریقے سے ابھی ہم کیا کریں گے اس کو ابھی اس طریقے سے ہم اس کو مسل دیں گے دیکھیں اچھی بن جائے گی اس طریقے سے نا مسل کے ہم بنائیں گے کسی کو اس طریقے سے اچھی رکھتی ہے کہ وہ کھڑی کھڑی کتلیں ہوتی ہیں ایسا بھی اچھی بن جاتے ہیں اس طریقے سے مسل دیں گے اچھے بنیں گے اس طرح بھی ساتھ ساتھ یہ ہے نا پکاتے پکاتے ہیں میں اس طریقے سے اس کے ساتھ بھی دیاوں گی ابھی میں ڈال رہی ہوں تقریبا یہ 3 کلو کے نا تقریبا 1 کلو کے پاس چھوڑا مچھینی جائے گی اس میں اور ڈالیں گے کلنجی اور میتھوے خورے سے اور اس میں ڈالیں گے لیدے کلنجی دیں گے چھوڑی سو زیادہ نے پانچ سے چھوٹی اور ڈالیں گے کلنجی اور ڈالیں گے کالی میٹھ اور ڈالیں گے کچھ ڈالیں گے کچھ سلکہ بھی سلکہ سے ڈالیں گے ڈالیں گے 今 یہ پڑی دیں گے سویز میں تقریباً 2 سے 3 ماہ تو یہ سرابتی ہوگی ہے ٹھیک ہو گیا بیپ پھر اس کو پکاتے ہیں آف کپ جتنا جائنا آئل بھی ڈال دیتے ہیں اور اس کو پکنے کے بیپ پھی چھوڑ جاتے ہیں اور بیپ پھر چمچ ہے نا ہم چلاتے جائیں گے اچھا اور لانے کے لیے پھوڑا سا ڈال دیتے ہیں جس میں ہم خود کلر بھی کلر اس سے جو ہے نائس آ جائے گا اور اب یہ دیکھیں آمکی چٹنی کی وہ تیار ہو چکی ہے اور اس کی نشانی چیار ہونے کی کیا ہے کہ یہ دیکھیں جب برطن کو یہ اس طریقے سے چھوڑنا شروع کرتے ہیں تو آپ نے پکانا ایک تقریباً گھنٹا تک جو اس میں چلا کے تو پکانا ہے جب تک اس کی جو ہے نا اس شکل میں نہیں آجوگے دیکھیں گا کہ اس کی پانی کی جو نمی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے تو پھر ہی آپ سٹور کر سکتی ہے ورنہ یہ خراب ہی ہو سکتی ہے یہ دیکھیں اب یہ تیار ہو چکی ہے انجھے ایک گھنٹا لگا ہے تو اب اس کو نکال کیا جی بول میں کوری تھنڈی ہو جائے پٹی مٹی آم کی چھو چٹنی وہ تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو اچھی ریسپی اچھی لگے تو ضروری صدیق سے پرائیٹی کیجئے گا اور مجھے دوہوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی